آج جی بہت ہی مزیدار قسم کا ہم نے کیمہ علو تیار کیا ہے اور بہت ہی آسان سادے سے طریقے سے بنایا ہے بہت ہی جلدی سے بن گیا ہے کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے تو اگر ایسی بھی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو تیاری کی طرف چلتے السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے اور خوش و خرم ہوں گے آج جی میں کیمہ علو بنا رہی ہوں جو سب کی فیورٹ ڈیش ہوتی ہے اور اس کے لئے جو ہے وہ میں نے آدھا کلو سے تھوڑا سے زیادہ ہوگا یہ کیمہ کیونکہ میں نے گھر سے نکالا ہے یہ فریز ہوا ہوا تھا میرے پاس یہ آدھا کلو سے تھوڑا سے زیادہ کیمہ ہے میں نے کیمہ لے لیا ہے اور یہ مشین کا کیمہ ہے اور یہ بیف ہے یعنی کہ یہ بڑا کیمہ ہے تو ہم نے یہ کیمہ لے لیا ہے آدھا کلو اور آج ہم بہت ہی آسان طریقے سے بنائیں گے بہت سادھا طریقے سے لیکن بہت ہی مجھے دار قسم کا ہوگا تو یہ ہم نے کیمہ لے لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ایک گلاس پانی دیکچی میں ڈال کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے اب اس میں ہم کیمہ شامل کر دیا ہے ہم نے ایک گلاس پانی میں اور ہمارے پاس دو عدد درمیانی سائز کی پیاس باری کٹی ہیں یہ ہم اس میں ٹال دیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ ایک عدد جو گھٹھا تھا وہ لسن کا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال رہے ہیں چھیل کر اور آدھی چائے کی چمچ ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں تو اب ہم اس کو جو ہے وہ چھکری سے ہلا کر اس کو دم رکھ دیں گے ہرکی آنچ پر جب تک اس کا پانی خوشک ہوتا ہے تب تک ٹھیک ہے جی یہ ہمیں سے ڈھگ دیا اور فلیم جو ہے وہ لو ہے اور ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا کیونکہ کیمہ گل جائے گا تب تک اور یہ بہت ہی آسان بہت ہی سادہ طریقہ ہے لیکن اتنا مزیدار ہوگا کہ آپ اسی طریقے سے بار بار بنائیں گے یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے بعد گھولا ہے پانی خوشک ہو گیا ہے اور کیمہ گل چکا ہے آپ کیا کرنا ہے اب ہمارے پاس جو مسالہ جانت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ایک چائے کا چمچ بھر کے میں نے ادھڑا مرچ لی ہے آدھی چائے کی چمچ مرچ پاوڈر ہے لال مرچ پاوڈر آدھی ایک چائے کی چمچ جو ہے سکھا دھنیا ہے پسا ہوا آدھی چائے کی چمچ حلدی ہے یہ تھوڑا سا گرم سالہ لیا ہے پسا ہوا مکس گرم سالہ ہے اور یہ میں بعد میں بھی ڈالوں گی تھوڑا سا لیکن ابھی ہم یہ تھوڑا سا شامل کریں گے آدھی چائے کی چمچ نمک ہے نمک ہم نے پہلے بھی آدھی چائے کی چمچ ڈالا ہے آپ نے دیکھ کے ڈالنا ہے کہ کتنا آپ کو چاہیے اور ایک چائے کا چمچ زیرہ ہے جو اس کو میں نے دردرہ کر لیا ہے اور یہ تمام مسالہ جہاں جو ہیں وہ میں اس میں شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن رحیم ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس میں شامل کیے گھی ابھی اس میں ہم شامل نہیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن رحیم ٹھیک ہے جی چار کھانے کے بڑے چمچ یا پھر سو گرام دہی آپ نے اس میں ملا دینا ہے ٹھیک ہے آپ چاہیں تو ٹیماتر بھی شامل کر سکتے ہیں اب فلیم کو تھوڑا سا میڈیم کر لیتے ہیں پہلے ہم اسی طرح اس کو چلائیں گے پانی خوشک کریں گے اس کا دہی بھی پانی چھوڑے گی اپنا اور مسالہ جات ملائے ہیں ہم نے کچھ دیر اسی کو اس طرح ہوں گے چار سے پانچ منٹ ہم نے اس کو اسی طریقے سے پھونا ہے اور دیکھیں پانی مکمل دور پر خوشک ہو گیا ہے اس میں تقریباً چار کھانے کے چمچ بھر کے ہم گھی شامل کرتے ہیں آپ چاہیں تو آئل بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے اس میں تقریباً چار کھانے کے چمچ بھر کے گھی ڈال دیا اور ایک کھانے کے چمچ درک کا پیسٹ ڈالا اور کسی وجہ سے میں کیمرہ آن کرنا بھول گئی تھی تو میں نے اس کو پانچ چھ منٹ تک بھون لیا ہے یہ دیکھیں یہ بھون گیا ہے اچھی طریقے سے اب یہاں ہمارے پاس ڈیڑھ پاؤ آلو ہیں آپ چاہیں تو کام آلو بھی لے سکتے ہیں میرے بچے زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اس لیے میں نے ڈیڑھ پاؤ آلو لیا ہے اور ان کو دیکھیں اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا سا کٹ کر لیا ہے اور اب میں یہ اس میں شامل کرنے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ اس کو تقریباً سات آٹھ منٹ تک دوبارہ بھون لیں آلو تقریباً گل جائیں گے بھونتے بھونتے ہی تقریباً چے سے سات منٹ جو ہے وہ کھیمے کو بھون لیا ہے آلو ڈال کر اور اب ہم اس میں ہری میٹچے شامل کرتے ہیں اور اس میں تقریباً آدھا گلاس کانی شامل کر دیتے ہیں تاکہ آلو گل جائیں اور اس کو ڈھک دیں گے بہت ہی آسان طریقہ ہے لیکن بہت ہی مزیدار بنے گا سالن تقریباً چھے سے سات منٹ ہم نے اس کو رکھ دیا تھا دم پر تاکہ آلو گل جائیں اور آلو اچھے طریقے سے گل گئے ہیں اب ہم آدھی چائے کی چمچ جو ہے پیسا ہوا گرم مسالہ اس میں ڈالتے ہیں اور اس کو کچھ منٹ کے لیے دم پر رکھتے ہیں تین سے چار منٹ بہت زبردست قسم کا ہمارا اور بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار کی مالو تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور کتنے آسانی سے بنا لیا ہے اگر ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی پہلے چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ